جو آئیلینڈ، سکوٹلینڈ، زمبابوے، بنگلد ان ٹیموں کے خلاف ونڈے ٹی ٹی ٹویٹی میچ میں نہیں بیٹھتے وہ اس حالات کے بعد بیٹھ جائیں گے کہ جب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سرجری ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا نعوزت کا آغاز پاکستانی کرگڑ میں بابر عالم کی پیدائی سے ہوا ہے آپ کو تھوڑا سا محنت اکل سے بھی کام لینا ہوتا زور نہیں لگانا ہوتا ہر جانا پہ میری عمر کے نوجوانوں کے ساتھ میں ہوں سویب بھل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے خرشید عالم اور ہم ظاہر ہے پرکٹ پر بات کریں گے خرشید بھائی بہت دے تو بات نظر آئے ہیں خیریت ہے اور چشمہ اچھما لگیا کیا ہوا ہے چشمہ تو آپ نے بھی لگایا ہے بھائی سویب بھائی خیریت ہے آپ نے بھی چشمہ لگا لیا یار میں تو یہ جو دو بدقسمت آکے ہیں نا انہوں نے پاکستان کو بنگلہ دیش سے خلاف ونڈے ہارتے دیکھا ہے اور آج انہوں نے پاکستان کو بنگلہ دیش سے تیسمہ چارتے بھی دیکھ لیا اگر یہ ہار بنگلہ دیش کے دورے میں ہوتی تو آنسو پج جاتے بس میں نے بھی اسی لیے چشمہ لگایا ہے یہ کہ مجھے اس شکست کے بعد نا آشوب چشم نہ ہو جائے کہ جس طریقے کا درد ہے نا وہ آنکھوں پہ نہ آ جائے میری تو میں نے کہا بھائی یہ لوگوں کو پتہ نہ لگی کتنا درد کی تکلیف ہے آپ کو یاد ہوگا انیس سو نینانوے میں جب ونڈے کرکٹ کا میچ ہم پہلا ہارے تھے ورلڈ کپ نینٹ نائن کے اندر بسے میں قیادت کے اندر وہ میچ واحد میچ میں اس پہ وکاری اونس پہ کھلے تھے یاد ہے آپ کو اس میچ میں وکاری اونس کو کھلایا تھا وہ میچ ہم ہار گئے ٹھیک ہے جب وہ میچ ہار گئے تو بنگلہ دیش جب اب زہبہ تب وہ تو ایونٹ سے بھار تو ہو گئی تھی وہ اگلے مرلے میں نہیں پہنچ پا رہی تھی تو جب وہ وطن واپس گئی تو اس وقت کی وزیراعظم جو تھی نا بنگلہ دیش کی تو وہ حسینہ واجد تھی تو انہوں نے پتہ کیا بولا تھا ان کی ہیڈ لائنز پاکستان کی اخبرات میں بھی شائع ہوئی تھی کہ ہم نے انیس سو اکھتر کی جنگ کا بدلہ لے لیا ہم نے اپنی زیادتیوں کا بدلہ لے لیا اگر شیخ حسینہ واجد آج بھی ہوتی نا آج بھی ہوتی تو شاید وہ جترہ کی کرتی لیکن بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کو سلام ہے بھائی وہاں پر سیاسی کشیدگی بوشتہ چھ مہینے سے جاری ہے تین سو سے زیادہ لوگ مر گئے تلپہ مر گئے ان کی وزیراعظم بھاگ گئی شاکیب الہسن پہ مقدمہ ہو گیا آپ مجھے بتائیں کہ اس کو اگلا ٹیسٹ کھیلے گا نہیں کھیلے گا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہاں کے جو صدر ہے بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیٹ بورٹ کا اس نے تیاری کر لی اس کو آفیس بلانے کی کیونکہ یہ امامی لیگ کا حصہ تھا وہاں پر اور ایک طرف پاکستان کی ٹیم دیکھیں احمد شہزاد نے تابیش حاشمیدو شوہ میں یہ بولا اس تابیہ ہیڈ میں نے پوچھا کہ یہ سائم ایوب اور آزم خان جو ہے جو پاکستان ٹیم کا مستقل حصہ نہیں ہے یہ سال میں کتنا کما لیتے ہیں تو اس نے بولا یہ دو تین لیگ سے سات اٹھ کروڑ کما لیتے ہوں گے یا سوی بلوی صاحب آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے یہ جنرلزم کرتے ہوئے آپ نے دردر کی ٹھوکنے کھائی ہیں ہم نے دردر کی ٹھوکنے کھائی ہیں زندگی میں شاید کبھی پچاس لاکھ بھی ہمارے کون میں جوان نہیں ہوا ہوگا ٹھیک ہے بھائی اور ہم انہی کھلاڑیوں کی تاریفیں کرتے تھکتے نہیں تھے ان کے ریکارڈ بتاتے تھکتے نہیں تھے اور اب وقت ہی آگیا ہے کہ ہم گویشتہ دو سالوں کے اندر تین سالوں کے اندر ہم ایشیا کپ میں ہار جاتے ہیں پہلے راؤنڈ سے بہار ہو جاتے ہیں ہم جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا اغوانستان سے ہار جاتے ہیں ہم امریکہ سے ہار جاتے ہیں اب ہم بنگلہ دیس سے پہلی دفعہ ٹیسٹ میچ ہار گئے مطلب کہاں جائیں مجھے بتا ہے چشمہ کیا کریں پہلے کا پندہ لگا لیں کیا کریں ہم یار وائی یونس خاند والی بات گولی مارلو خود کو گولی مارلو اچھا کیا یہ بتاؤ اظر محمود نے کیا پیس کانفرنس کی ایک تو یہ اس سے جب انہیں جو ہے وہ ورلڈ کپ میں بھی متخب کیا گیا تھا اسسٹنٹ کوچ کی حیثیت سے جب بھی ان سے جب پیس کانفرنس میں سوال ہو رہا تھے تو جب بھی وہ اتنا اگریشن کا مظاہرہ کر رہے تھے ہم نے پیچ ریٹ کرنے میں غلطی نہیں کی ہے پیچ نے غلط بیہیف کیا ہے پیچ جو ہے وہ ایسا بیہیف کر گیا ہمیں ایکسپیکٹڈ نہیں تھا مشتاق احمد جو ہے مطلب اس فار بیٹر دن یوں مشتاق احمد ان کا سپن بولنگ کوچ ہوا اور اس نے اوبزرف کر لیا کہ بھائی یہ تو بدھو کے بدھو رہیں گے ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ پیچ ہے کیا کرے گی ہے دو سپنرز کی بھائی پوچھا ہوگا نا مشتاق احمد سے کہ آپ سپن بولنگ کوچ ہے ہمارے آپ یہاں کھیلتے رہیں آپ بتائیں اس نے بتایا ہوگا کہ بھائی یہ کچھ بھی کر لیں یہاں پہ بول آخری دن دو دن میں بول ٹرن ہوگا آپ نے سپنر نہیں رکھا ٹیم میں یاد آپ مطلب کس کھیت کی مولی ہیں اور ازر محمود کا تو یہ ہوم گراؤنڈ ہے بھائی اس نے ڈیبیو اس گراؤنڈ پہ کیا ہے وہ زندگی پر یہیں کھیلتا رہے اس نے ڈومیسٹر کرکٹ یہیں کھیلی ہے اس کو اتنا نہیں پتا آپ کو اگر یاد ہوگا جب چیمپیئنس ٹروفی کا ایک میچ تھا انزوامول حق کپتان تھے جس میں شویب اختر نے پرینڈ لارا کو بول مارا تھا آپ کو اگر یاد ہوگا وہ بہت مشہور میچ تھا اس میں جو میچ ہوا تھا وہ مجھے اس میں گراؤنڈ کا نام یاد نہیں آرہا وہاں بھی انزوامول حق نے یہ آن ریکارڈ بولا ہے کہ جب ٹاؤس کا وقت آیا تو میں کاؤنٹی کھیل چکا ہوں یہاں پر جو ہے نا آپ بالنگ کرنا ہے بالنگ کرنا فائدے بند ہوگا اور انزوامول حق کہتے ہیں جیسی میں نے ٹاؤس جیتا اور ٹاؤس جیت کے میں نے بولا ہے پہلے بالنگ کریں گے تو اگدم برائنڈ لارا نے جو ہے نا جھٹکے سے دیکھا مجھے تو میں سمجھ کیا غلطی ہوئی ہے مطلب ازر محمود صاحب جو ہے وہ پریڈکشن ہی نہیں کر سکتے یہ مطلب جیسے انگلیسپ کو چھوڑ دے نا جمع جمع آٹھ دن ہوئے ٹاؤنی ہیمنگ کو بھی چھوڑ دے آپ وہ بھی ابھی آیا ہے وہ بھی پیش بنا رہا ہے وہ بھی ترکہ سوائل کو یار آپ 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 کی سکھیت کی مولی ہے یار اور آپ نے ہوم گراؤنگ پر ہے بھائی کہیں اور نہیں ہیں آپ آپ نے یہاں زندگی گزاری ہے یہاں پر آپ نے کھیلا یہاں پر ہے آپ نے پہلی سنچی ٹسٹی گریری یہی بنائی ہے اور آپ جو ہے وہ پچھلی اٹھ نہیں کر سکتے اس پندس کو آپ نے بیٹھا دیا یا آپ جیسے پیدایش ان کی پیدایش بھی پندی کی ہے جی دیکھیں میں ازر محمود کو شاید بہت سے لوگوں جاتا بہتر جانتا ہوا کیوں اس واجہ سے کہ وہ میری پچھلی گلی میں رہتا تھا اور ہم نے کرکٹ کھیلتے میں دیکھنا اس کو وہ ایک جنون سے کرکٹ کھیلتا تھا رونٹ آوٹ کرکٹ ہے بہت اچھا تھا لیکن بھائی یہ آپ فضول قسم کی جو دے رہے ہیں نا یہ توجیحال کہ پچھ نے جو ہے غلط بیہیف کر دیا اب پچھ نے کیا کر دیا آپ کے ساتھ اور دوسری طرف یہ کہ یہ جو آپ کی ٹیم کھیل رہی ہے دیکھیں سجری 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 سرجی کرتے کرتے جو ہے نا کتنے کتنا مہینے ہو گئے 3-4 مہینے ہو گئے پہل گیا پوری پوری جسم میں پھیل گیا میرے بھائی پورے جسم میں پھیل گیا ہاتھ پیر کاٹنا پڑیں گے تب ہی کچھ ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مجھ سے نظر انفی کو نا بیمار کا نہیں بیماری کا علاج کرنا ہے آپ اگر شاہین شاہ فریدی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں نا تو اگر وہ بیمار ہے کسی وجہ سے تو بیماری کا علاج کریں جس کی وجہ سے باقی ٹیم بھی متاثر ہو رہی ہے آپ کو اس بیماری کا علاج کرنا چاہیے جو ٹیم میں سرائت کر دیئی ہے آپ مطلب اگر اکھٹے نہیں ہیں وکٹ لینے کے بعد آپ پرجوش نہیں ہیں آپ کے جونئرز جو ہیں وہ اچھا کھیل رہے ہیں اب ریزوان کو آپ کو نہیں بول سکتے نا اب ریزوان کو کس بنیاب پر بولیں گے کہ آپ وہ پرفارم نہیں کر رہا وہ تو کر رہا ہے اپنا پرفارم یا تیچھو کتر ازم بنا دی دوسرے ففٹی بنا دی اس نے باقی نہیں کیا آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے آپ نے سرفرازمت کو نتی کر کے رکھا ہے وہاں ساتھ پریشر رکھیں ارے بھائی محمد حریص کو کیوں نہیں رکھتے آپ بنائیں نا آپ اس کو جیس بیپ صاحب اب میں جاتا جو جذباتی ہو گیا ہے اس معاملے میں آپ جذباتی ہو گئے ہیں شاند مسئول سے تو ہم کچھ ایکسپیٹ کر نہیں سکتے لیکن باور آزم اب وہ جو انہوں نے صفر اور بائیس سکور کیا ہے تو امید ہے کہ وہ اگلے دفعہ ٹیسٹ میں اپنی شرٹ پہ بائیس لکھی آئیں گے کیونکہ ان کی تو اب بائیس ہو گئی نا ایوریج وہ جو چھپن لکھ کیا تھے کہ میں ون ڈے میں چھپن ہوں وہ قدشتہ چھے سے ساتھ تیسٹ میچے سے جو ہے اچھا پروفارم نہیں کر رہے ان کی کوئی ففٹی نہیں تھی اس دوران تو ان کا تو چل رہا ہے دوسرا ان پر پریشر بھی شاید ہوگا تھوڑا سا روڈ آؤٹ بابا رازم بہت اچھا بیٹسپن ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ عمل کا دارمدار نیتوں پہ ہوتا ہے تو ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے لیکن اگر نتائج جیسے آئیں گے تو اس کی رگوں میں بھی تو اکمل کا خون ہے نہیں وہ رشدار ہے اکمل کا خون تو کیا بابا رازم پہ ایک تھوڑی سی تھوڑی سی ریسرچ کی بابا رازم پاکستان کا پہلا پہلا پاکستان کو جو یہ میچ فکسنگ کا کیس آئیے کب آیا تھا سامنے یہ تو سپٹیمبر اکٹوبر نائیٹی فور سپٹیمبر اکٹوبر نائیٹی فور پاکستان آسٹریلیا لاہور ٹیسٹ سلیم ملک نے پیسے آفر کیے سٹیو وار اس کو یہ سلیم ملک نے خود سے پیسے آفر نہیں کیے آپ کو معلوم ہے جس وقت سلیم ملک نے پیسے آفر کیے انہی دنوں بابا رازم کی پیدائش ہوئی ہے اور یہ نحوصت تب سے اور اکٹوبر نائیٹی فور اچھا ان کی پیدائش ہے اور جس دن یہ فکسنگ کا میچ ہوئے نحوصت نحوصت کا آغاز پاکستانی کرکڑ میں بابا رازم کی پیدائش سے ہوا آج خوش تو بہت ہو گئے تھا یہ پنڈی ٹیسٹ میں جو پاکستان کو شکست ہوئی ہے بنگلہ دیش کی آتوں اس میں بنگلہ دیش کی ٹیم کے علاوہ کونگ فرش ہوگا بتائیے یہ گتھی تو گروہ آمیس رجا سکتے ہیں شاہین بابر اور یار میں نے آپ کو بولا نا دیکھیں نیتوں کو عمل کے درمدہ نیو دفع پر ہوتا ہے ہم نیت پر تو شک نہیں کر سکتے کیا ہے کیا نہیں لیکن بہرحال گروپنگ موجود ہے سویف صاحب یہ بالکل صحیح بات ہے اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا مطلب مجھے سمجھ میں یا آتا کہ شاہین کس طرح کی بولنگ کر رہے تھے اور کیا بولنگ کر رہے تھے اس سے اچھی بولنگ تو خورم شہزاد اور محمد علی کر رہے تھے خورم شہزاد نے جو پہلی وکیٹ لیا اگر آپ وہ دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ انہوں نے انڈ چینج کیا بولنگ کرنے کے لیے راؤنڈ دے وکیٹ آئے وہ بول کرنے کے لیے پہلے انہوں نے جو بول کی وہ اس کو بول نکال دیتے ویٹسپین کو زیادہ اچھا ہوگا اور وہ آئے انہوں نے اس کو بول کر دیا آتی تو یہ جو ہے نا آپ کو تھوڑا سا محنت اکل سے بھی کام لینا ہوتا زور نہیں لگانا ہوتا ہر جگہ پہ نصیب شہ تفیلر سے بات آئے لیکن نصیب شہ نے جو ہے شروع میں ان کو تھوڑا سا سٹیگل رہے لیکن جب وہ ابھی بھی اس وقت اسکارڈ میں سب سے اچھے بولر ہیں دونوں طرف بول کو سوئنگ کر سکتے ہیں بیٹسپین کو پھساتے ہیں ایک پورا گیم پلان اس کے لئے مطابق کرتے ہیں پھر آؤٹ کرتے لیں کئی کئی زہبت ان کو بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے باز وقت یہ کرنے میں لیکن ان کی ٹیسٹ کرکٹ جتنی اٹھا کے دیکھ لیں آپ نصیب شاکی وہ جتنے بھی آپ کے فاس بولرز ابھی حالی ایڈ سے میں آئے ہیں ان سب میں بہتر ہیں وہ چاہے انہوں نے اسے لئے اخلاف بولنگ کی ہو چاہے کسی آرٹنگ پہ خلاف بولنگ کی ہو انہوں نے اخلاف بولنگ کی ہو انہوں نے بہت زیادہ محنت سے اور ایک جسے تیسٹ کرکٹ کا حسن کہتے ہیں کہ ایک ہی لائن پر بول کرنا آگے پیچھے بول لینڈ چینج کرنا تھوڑا سا پھر بیٹسپین کو بیٹ کرنا پھر اس کو آؤٹ کرنا بہت اچھی طریقے سے کرنا ہے تو آپ دیکھیں یہ کیا تھا یہ یہ کیا تھا بیسکلی جو ہے یہ ہمارے ہاں پرسنل لائف بن جاتی ہے ان کے بچے کی بلادت ہوگی ہم مبارک بات دیتے ہیں ان کو شایدت نانا ہو گئے لیکن ظاہر بات ہے وہ خوشی کا اظہار لیکن انہوں نے اس کو اپنے بچے کو ڈیڈکیٹ کیا لیکن یہ میچ جو ہے ڈیڈکیٹ کس کو کریں گے یہ سوچنا سمجھنی کی بات ہے یار انگریزوں کیا اکسٹریلین کیا اولاد ہوتی ہے وہ چھٹی لے کے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں ہم نہیں کہہ لے ٹیس میچ بچہ پیدا ہوگا واپس آگے ٹیم میں یہ جہاد بجا رہے تھے بیٹھ جاتے ایک میچ کے لئے باہر نہیں وہ ان کو یہ بڑے دیکھیں نا جو آئیلینڈ سکوٹ لینڈ زمبابوے بانگلہ ان ٹیموں کے خلاف ورن ٹی 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 میچ میں نہیں بیٹھتے وہ اس حالات کے بعد بیٹھ جائیں گے کہ سرجری ہوگی یہ ہوگا ہوگا ان کو در لگا رہا تھا کہ دوسرے ٹی میں جا سین ہے دیکھیں ابھی دوسرے ٹی اگست کو شروع ہے ابھی ایک ہفتہ ہے جمعہ سے شروع ہوگا میچ اب یہ بیٹھیں گے سوچیں گے کیا کرنا کیا نہیں کرنا جیتنا ہے یا دراؤ کی طرف ہی جانا ہے دیکھیں یہ اس پر ٹیم کوچنگ سٹاف اور محمود وقار یونس یہ لوگ تو مورد الزام ٹھہرائے جائیں گے موسی نکی بھی تنقید ہوگی لیکن ٹیم کے کھلاڑی جو ہے سوائے ریزوان کو نکال کے ان کے اوپر بھی انگلیاں اٹھیں گی کہ وہ کیا کر رہے تھے وہ کیوں نہیں کر سکے بگلہ دیس سے پہلی تب آر گئے اور اس ٹیم سے آر گئے جو بلکل گری پڑی تھی ہر طرح سے گری پڑی تھی اچھا بھائی دوسرا ٹیس دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر ہار گئے تو پھر اگلی بار میں اور آپ تان کال آل آگے بیٹے ہوں گے سنائی پھر موچھا ہی دے رہا ہوگا ہم کو ٹھیک ہے اللہ پیس اللہ پیس